کون بنے گا پاکستان کا نیا کپتان ذرائع کے مطابق بابر عظم ساتھے کھلاریوں کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکے ہیں اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران بہت سارے میچز میں پاکستان ٹیم کے بہت سے کھلاری بابر عظم کو کچھ سجیشن دینا چاہتے تھے جن کو ماننے سے بابر عظم نے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا ساتھ افریقہ والے میچ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی پلیئرز یہ چاہتے تھے کہ فخر زمان کو ایز اوپنر پاکستان ٹیم میں کھلایا جائے اور امام الحق کو ڈروپ کر دیا جائے لیکن بابر عظم نے یہ کہہ کر یہ بات ماننے سے انکار کر دی کہ جس بندے کے بلے سے ایک اٹرنز بھی نہیں آ رہا اس کو کھلانے سے بہتر ہے ہم کسی ایسے بندے کو کھلا لیں جس کے بلے سے اٹلیسٹ کچھ نہ کچھ اٹرنز تو ضرور آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر امام الحق کو پاکستان ٹیم کی پلائنگ لیونٹ کیسا بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو تھوڑی بہت بغاوت بچی تھی وہ بھی پاکستان ٹیم کے اندر اُبھرنا شروع ہو گئی اور بہت سے کھلاری یہ کہنے لگے کہ بابر آزم کسی کی نہیں سنتے اشلی ان کو مکمل طور پر چینج کر دیا جائے اس کے بعد پاکستان ٹیگٹ بورڈ کا بھی بیان آ جو گیا اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیگٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا ہے مکی آرثر کا آپ کو بتاؤں اور پھر پی سی بی کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اب کس کو کپتان بنا رہے ہیں تو مکی آرثر کا کہنا تھا کہ میں بابر آزم کی صلاحیت سے مکمل طور پر واقف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بابر آزمی پاکستان ٹیم کے مکمل طور پر آگے کپتان رہے ہیں جبکہ پاکستان کی گٹ بورڈ کے تو پلین کچھ اور ہی ہیں وہ کپتان تو کیا خود کوچ کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں اور کافی زیادہ نیوز ہاری ہیں کہ بابر آزم کے ساتھ ساتھ مکی آرثر کو بھی پاکستان ٹیم کے کوچنگ سٹاف سے ہٹا دیا جائے گا اور پاکستان کے لوکل جتنے بھی سابق کرکٹرز ہیں انہی کو پاکستان انہی میں سے کسی ایک کو پاکستان ٹیم کا کوچ بنایا جا سکتا ہے اور بولنگ کوچ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید عمر گل کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جبکہ کپتانی کی بات کی جائے تو پاکستان ٹیم میں بہت سارے نام آ رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ نام لیا جار ہے جن کرانیوں کا ان میں سب سے زیادہ سرے فرست ہیں شاہین شاہ فریدی اور محمد رزوان کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ سیریز یا پھر اگر جتنے بھی پاکستان ٹیم کے جو میچز آنے والے ہیں ان کے اندر محمد رزوان یا پھر شاہین شاہ فریدی کو پاکستان ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا جائے اور اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو جو ہے وہ بابر حضم کے علاوہ نہ تو شاہین شاہ فریدی کوئی پرفارمیس ایس ورڈ کپ کے اندر اور نہ ہی محمد رزوان کی کسی قسم کی کوئی خاص پرفارمیس ایس ورڈ کپ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے بہتر تو بابر آزم ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بابر آزم کوئی پاکستان ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دینا چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمیں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دیجئے گا